حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے جس محبت کے ساتھ اور جس ضرورت کے ساتھ اپنی امت کو اس کا پابند کیا اور فرمایا انشدکم اللہ اہل بیٹی سلاسا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سرکار نے تین دفعہ قسم دے کر اپنی امت کو بتایا کہ میں اللہ کی قسم تمہیں دیتا ہوں کہ میری اولاد کی حقوق کو جانو اور ان کی اہمیت کو جانو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے پھر یہ بھی آخر میں ذکر فرما فرما میں تمہیں یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اس کے ساتھ جڑ گئے تو تمہیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکے گی فرما کتاب اللہ و اترتی ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اولاد میری اترت یعنی کتاب اللہ سے تمہیں شریعت متعارہ احکام دین اور رقائد ملیں گے اور وہ اقائد اور احکام کو خدا جب قبول کرے گا جب میری اولاد سے محبت ہو ان دونوں کو جوڑ دیا اور پھر سرکار کریم علیہ السلام نے آخر میں ذکر فرمایا جو ایک سنجیدہ شخص کے لیے آخر سے ڈرنے والے کے لیے حساب و کتاب سے خوف رکھنے والے کے لیے بہت تجسس اور بڑی اہمیت کی وہ بات ہے فرما فنظرو پس اب غور کر لینا میں نے تمہیں بتا دیا میری اولاد کا کیا مقام ہے میں نے تمہیں بتا دیا قرآن کا کیا مقام فنظرو کیف تخلفونی فیہما پس اب غور کرنا کہ میرے بات تم ان دونوں کے ساتھ کیا کروگے اللہ اکبر ان کے حقوق کے ساتھ کیا کروگے ان کے معاملات کے ساتھ کیا کروگے غور کرنا محض جواز کے چکر میں کرتے گزر جاؤ لیکن غور کرنا فنظرو کیف تخلفونی فیہما تو غور کرنا اس بات کے طرف کہ تم ان کے بعد کیا کروگے تو قاضی آز علی رحمت نے ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد حافظ صاحب ایک بڑا خوبصورت عنوان بنایا اور انہوں نے فرمایا کہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے تین حقوق ہیں اب اس کو ہم جمع کر دیتے کنکلوڈ کرتے اور سارے وہ دلائل جو ایک سمندر کے مانند ہیں حضرات اہل بیعت کے لیے قاضی آز علی رحمت کی قبر پر اللہ کروڑا احمد اتارے انہوں نے اس کو درجہ بندی کر دی فرمایا یہ تین درجوں میں تخصیم ہے فرمایا معرفت اہل بیعت اور پھر عشاء فرمایا معرفت اہل بیعت فرمایا اس کے ساتھ ولایت اہل بیعت اور اس کے بعد فرمایا حب اہل بیعت یعنی معرفت آل محمد حب آل محمد اور ولایت آل محمد